کرشن کی پچنوں پہ مانتا ہوں سام دم دن بھیڑ لیکن دو جار چودہ کے بعد کیا ہوا دادری کانڈ روہت ویمولا کانڈ اس کے بعد بہت سارے بیچ میں کانڈ پھر ریپس پھر آپ کا سی اے پھر این ار سی پھر فارمز لاؤ پھر دنیا بر کا اور اور آج اڈانی کو لے کے بیٹھیں مانے پور کسی روپ میں موڈی کو ہٹانا ہے سیویل انریسٹ کرنا ہے تاکہ موڈی ہٹے کیونکہ یہی تو وہ بات ہے کہ ستہ میں جو روکاوٹ آئی جو ستہ کے سپیڈ بریکر تھے مادر سندیا ہوں راجش پائلٹ ہوں عبائے سار ریڈی ہوں دوڑ جی کانڈوں ہوں ان سب کو جو ستہ کے لیے خطرہ تھے جیسے سنندہ پشکر تھی اور جو لوگ تھے ان سب کو راستے سے ہٹایا گیا سنندہ پشکر کی موت ایسے نہیں ہوئی اس کو مادنے کے لیے واقعیدہ دوڑی سے لوگ آئیں جتنی جتنی کانگریس ڈپلیٹ ہوئی ہے جب تک کانگریس ستہ میں رہی پاکستان کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی تو پاکستان کو کون چلا رہا تھا اور کیوں چلا رہا تھا اور دوسرا ایک پرشن آپ کے درشکوں میں پلانٹ کر دیتا ہوں جو اگر وہ چاہیں تو میرے چینل پہ آکے اس کا اتر سرچ کر سکتے ہیں تولین سنگھ ایک پتھکار ہیں سونیا گاندی سے نفرت کیوں کرتی ہیں اور جب تولین سنگھ کا بیٹا جو کی لنڈن میں رہتا ہے شاید لنڈن یا امریکہ میں اس کا ویزا موڈی سرکار نے ریجیکٹ کرا تھا تو ان کے تیور کیوں چڑ گئے تھے یہ جرہ آپ لوگ ریسرچ کیجئے اگر چاہیں تو تولین نام ٹاپ کر کے میرے چینل پہ سرچ کیجئے آپ کو اتر مل جائے اچھا گورو جی ایک جو پوری آپ نے کرونالوجی گنائی اور میں نے شاستری جی سے بات شروع کی اور آپ نے تو دو ہزار چودہ تک کا ایک لمبا پورا کنیکشن اور پوری کرونالوجی سامنے رکھ دی اب میں اگر آپ کو پھر سے شاستری جی کے سمیں ہی واپس لے چلو شاستری جی کے بعد ایک بار پھر تیرہ دن کے لیے گلجاری لانندہ پدھانمتری ہوئے اور اس کے بعد شریمتی اندرہ گاندی آ جاتی ہیں اور نہ صرف آ جاتی ہیں بلکہ اس کے بعد وہ ستتر تک رہتی ہیں ڈھائی سال کے لگ بگ مرارجی دشائی اور چودری چرنسی کے سرکار رہتی ہیں ڈھائی سال وہ مشکل اس کے بعد پھر وہ اسی میں واپس آ جاتی ہیں چوراسی تک رہتی ہیں آپ نے جو ایک بات بتائی کہ ایک طرف یو ایس دوسرے طرف رشا دیکھیں ہم یہاں شاستری جی کی موت نا 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 سوویت سنگ سوویت سنگ بلکہ ایک طرف سوویت سنگ دوسری طرف پی ویس ٹھیک ہے ہم یہاں پر شاستری جی کی موت کیسے ہوئی کن پرستیتیوں میں ہوئی اس پر تمام ہیں دیودر صاحب کی کتاب ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس پر جو ہے بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کتنے سندے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا پریڈائنگ شفٹ آیا جب پی ام او میں فل پلیز شریمتی اندرہ گانڈی آئی اچھا درشکوں کے لیے بھی ایک چیز بتا دوں شاستری جی جب تاشکند جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے ایک منتری کو اپنے کیبنٹ سے سیکھ کیا تھا اور اسی سمیہ بڑی سٹرانگ فیلنگ تھی اور انہوں نے اپنے نزدیکی لوگوں سے یہ سندیش بھی لیک کر دیا تھا کہ میں لوٹ کے آوں گا تو شریمتی اندرہ گانڈی کو پریٹین بھیج دوں گا ہائی کمیشن میں کیبنٹ سے ہٹا دوں گا ان ساری چیزوں کے بعد پی ام او میں شریمتی اندرہ کے آنے کے بعد اور چوراسی تک رہنے دھائی سال چھوڑ دیجئے آپ جدہ پارٹی کے اور چودی چرنسی کے ایسا کیا پیرادیم شفٹ ہوا اور اس کا کیا اثر ہوا بھارت پر آپ نے جب شاستری جی کی بات کری ایک اور بہت امپورٹن کوئنسیڈنس ہے جو جنتہ کو جاننا جنوری ہے اور اس سے جاننے سے پوری تصویر بھی صاف ہو جاتی ہے شاستری جی کے بعد کس کی موت ہوئی تھی پندرہ دن کے بعد اچھانا کہ میرے دھیان میں نہیں آرہا ہومی جانگر بابا ہو ہو یس یس اور ٹھیک ہے کیا کرتے تھے وہ آپ بتائیے میرے کو کیا تھے وہ بھارت کے آج جو کچھ بھی رکشہ ہے اور جو کچھ بھی بھارت کا پرمان کارکرم ہے وہ ان کی وجہ سے ٹھیک سارا بھائی انترکش انترکش ٹھیک اب میں نے آپ کو بولا کلام سے نفرت کرتی تھی سونے جی جب کرائیجونک انجن بند رہا تھا پروٹو ٹائپ تیار ہو گیا تھا اور سکسز ہو گئی تھی اس کو بنانا تھا تو کس کو جیل کرا گیا سامیار صاحب نمبی نارائن سر کو اسرو کے سائنٹسٹ کو نمبی نارائن کو جیل کس نے بھیجا شری کمار آئی پی ایس شری کمار آئی پی ایس نمبی نارائن کو جیل بھیجنے کے بعد کہاں پرموٹ ہوئے پولیس چیف گجرات پولیس چیف گجرات بننے کے بعد انہوں نے کیا کرا ہاتھ دھوکے نرین موڈی اور امشا کے پیچھے لگ گئے آپ نے کیا کرا تھا آپ نے وہاں بھابا اور سارہ بھائی کو ختم کیا انڈیا کا ڈیفینس اور انترکش یہاں آپ نے کرایجنک انجن کے بنانے والے کو ریجیک کیا جس کو اور بھارت کو کرایجنک انجن کی سپلائی دینے کے لیے رشیہ تیار ہو گیا لیکن آپ نے انہیں ہٹا کے وہ آفر لیا ہی نہیں اور آپ ڈیپینڈنٹ رہے کس پہ ودیشی طاقتوں پہ کرایجنک انجن کے آرے یہ بات سمجھ میں بھائی سب بہت گہری بات بول رہا ہوں میں بلکل بلکل تو اب آپ آتے ہیں اندرہ گاندی کی کیابنٹ کی جب بات ہوتی ہے تو اندرہ گاندی کی کیابنٹ کون کنٹرول کر رہا تھا جو بھی منتری تھے اندرہ گاندی کیونکہ اندرہ گاندی کے بارے میں بولا جاتا ہے گنگی گڑیا لیکن ان کی چھوی بنائی گئی آئرن لیڈی کی سیم مانک شاہ اگر مضبوط نہیں ہوتے تو اندرہ گاندی تو بنگلہ دیش لڑائی لڑنے کی یہ حیثیت ہی نہیں تھی یہ تو ہماری فوج کے چیف تھے جن کی بدولت ہم بنگلہ دیش کھیل گئے اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد آپ نے سمجھوتا کرا اور پاکستانی سولجرز کو فری میں چھوڑ دیا اپنے سولجرز مانگ گئی تو نائنٹین سکسٹی ایٹ فروری کے بعد چھوڑیس مئی دو ہزار چودہ تک بھارت کو کون چلا رہا تھا دنیا میں میں نے آپ کو جیسے کہا میں کئی بڑھ سمجھاتا ہوں جو ایک اچوک ہتھیار ہے اور یہ آج کا نہیں ہے صدیوں سے ہجاروں سالوں سے ہے وہ ایک مہیلہ ہوتی ہے جس کو آج آپ ہنی ٹرپ کے نام سے بھی جانتے ہیں جتنے بھی رکشہ کے کیسز ہیں چاہے انسرو سائنٹسٹوں چاہے فوج کے ہوں چاہے نیوی کو افسر جو پکڑے جاتے ہیں سب ہنی ٹرپ میں ہوتے ہیں سب کے پیچھے ایک مہیلہ کا یہ ہاتھ ہوتا ہے تو بھائی صاحب میرے کو یہ بات بتا دیجئے فروری نینٹین سکسٹی ایٹھ سے چھبیس مئی دو جار چودہ تک بھارت کو چلا کون رہا تھا بھارت کو چلا رہا تھا سی آئی اے اور سی آئی اے کا جو گھوڑا ہے اس کا نام ہے آئی ایس آئی آپ نے جہاں سطح بدلی آپ نے جہاں پی ایموں کو فول پروف کرا جہاں سے اب کوئی جنگکاری لیکھ نہیں ہوتی ایسا کرتے ہی پاکستان کے ہاتھ میں کٹو رہا آ گیا اور آئی اے سائی کی کوئی مانتہ نہیں اور پاک فوج آپ آپس میں لڑ رہی ہیں آپ نے کنٹرول ہٹایا تھا اچھا آپ اس کو سکسٹی ایٹ سے ہی لے کے چلیں گے یا اس کو شاستری جی کے ٹھیک بات سے لے کے چلیں گے نہیں میں اس کو شاستری جی کے پاس سے لے کے چلوں گا کیونکہ وہ ایجنسیز کی لڑائی تھی کیجی بھی کنٹرول کرے یا سی آئی اے بھارت کو کنٹرول کرے کیونکہ بھارت میں اسیم سمپتہ تھی بھارت جتنا گریب رہے گا انہی کا فائدہ ہے بھارت کا گریب رہنے بھارت گریب رہے گا بھکمنگا رہے گا تو فائدہ سی آئی اے اور امریکہ کا ہے مضبوط اور اٹھکرش بھارت کسی کو نہیں بھاتا کیونکہ ان کی دکانے بند ہو جائیں گے ویپار بند ہو جائے گی تو شاستری جی اور اس کے بعد وہ لڑائی تھی شاستری جی کے ہتیہ پہ کہ میں ہتیہ شرد استعمال کر رہا ہوں موت نہیں کرتا شاستری جی کی ہتیہ کا دو ایجنسیز کی لڑائی تھی اور شاستری جی کی ہتیہ کے بعد ایجنسی کی باگ ڈور دھیرے دھیرے کجی پی کے ہاتھ سے کھسکے نینٹین نینٹی ون کے بعد پونڈ روپ سے سی آئی اے کے ہاتھ میں چلی گئے اور نینٹین نینٹی ون میں جب کجی بی ٹوٹی تو کجی بی کے جو آپ کے وہ تھے سوویہ سنگ تو کمنیس تھا نا تو سوویہ سنگ کمنیس تھا لوگ نہیں جانتے تین کمنیس دیش تھے اس ایریہ کے سوویہ سنگ چائنہ اور آج کا اسلامی نیشن کالڈ افغانستان افغانستان کمنیس نیشن تھا سوویہ سنگ کی لڑائی افغانستان میں کیا تھی کہ افغانستان سی آئی اے کے ہاتھ میں نہ چلا جائے اور اس کو کرنے کے لیے آپ نے پاکستان کو تیار کرا سی آئی اے نے ہتیار بنایا پاکستان پاکستان کا تو اپنا کوئی وجود آج بھی نہیں ہے کیونکہ ان کی کوئی فیلوسفی آج بھی نہیں ہے یہ ایجنسیوں کے لڑائی سمجھ میں آ رہی ہے بلکل سمجھ میں آ رہی ہے اس کے بعد 1991 کے بعد جب سوویہ سنگ ٹھوٹا تو کمنیسٹ کا اکلوتا جھنڈا کس کے ہاتھ میں چلا گیا چائنا تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ دو ہزار اٹھ میں جو راہل گاندھی نے ایم ایو سائن کر رہا تھا چائنا کے ساتھ وقتی کا طور پہ کیا تھا وہ بھارت کو پیچنے کی تیاری کیونکہ انہیں بتاتا ستہ تو ہمارے ہی ہاتھ میں رہے گی دائیں بائیں جوڑ گھٹا کر کے جیسا بھی کریں پھر ستہ تو ہمارے ہی ہاتھ میں رہے گی ہم اس ستہ کو بھوگنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں لیکن بھلا ہو بھارت کی جنتہ کا بھارت کے جگنے والے سناتنیوں کا کہ ہم نے 26 مئی 2014 کو ان کو اکھاڑ کے پھیک دیا اور یہ وچھلتہ جو آپ دیکھتے ہیں آج راہل گاندھی اور سونیا گاندھی میں یہ اور کچھ نہیں ہے یہ وہ 16 مئی 2014 کا ریزلٹ ہے جو ان کو وچھلت کرے ہوئے ہو اور جتنا یہ لوگ قبر کھوڑنے کی کوشش کریں گے یہ خود اتنے قبر میں گھستے چلے جا رہے ہیں اسی لیے میں بولتا ہوں کہ بھارت آجاد ہوا تھا 26 مئی 2014 کو یہ سنکیت کے روپ میں آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ بھارت 2014 کے سال میں آجاد ہوا تو اب تک جتنی باتیں آپ سے اور اس کو آپ کوئی بھی نکار نہیں سکتا کیونکہ یہ پوری کرنالوجی بلکل صاف ستری لائن اور بڑی کلیر دکھائی دیتی ہے تو کیا یہ مان لیا جا کہ 11 جنوری انیس سو چھا چھت سے ہی دوہزار چودہ تک یہ الگ بات ہے کہ اندرہ جی کے سبے میں وہ دو ایجنسیوں کا معاملہ تھا لیکن تھا تو ویدیشی کا ہے اور تب سے لے کے انیس سو چھا چھت سے دوہزار چودہ تک بھارت بھارت کے ہاتھ میں تھا ہی نہیں نہیں بھارت بھارت کے ہاتھ میں نہیں تھا آپ کوئی پولیسی اٹھا کے دیکھ لیجے گورنمنٹ کی اگر آپ ڈیپ سٹیڈی کریں گے تو پولیسی کا فائدہ بھارت میں رکشہ کیا ویڈیانکوں کی کمی ہے جس اسرو کو شروع کرا تھا وکرم سارا بھائی نے وہ اسرو کیا اتنی قابلیت نہیں رکھتی تھی کہ اپنا اپنی سیٹلائٹ اپنے آپ بھیج سکے لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم فرنچ گوینہ سے بھیجتے تھے ہم بھارت سے نہیں بھیجتے تھے نہیں بھیجتے تھے کیا قارن ہے کہ ڈیفینس میں ڈیفینس منسٹری کا چاہے ہوای جاج ہو شپ ہو چاہے آپ کا بندوکیں ہو گولیاں ہو ایک چھوٹا سا نٹ بولڈ بھی ویدیش سے آتا تھا یہ سمجھ میں آرہا یہ پوری مجھے لگ رہا کہ درشک بھی جب یہ پوری کرونالوجی جوڑیں گے تو یہ بلکل صاف ہو جا رہا کیا قارن ہے کہ سیڈ بھی بھار سے آتے تھے کسان کی اگر ہم بات کریں کیا قارن ہے کہ فرٹیلائزر بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا تھا ہم نے تو کیونکہ لین کوٹنگ کرا فرٹیلائزر بند ہو گیا چوری بند ہو گئی تو بھارت کو بزار کے روپ میں ہی دیکھا جاتا تھا اور یہی قارن ہے کہ سنسد میں کھڑے ہوکے راہل گاندھی نے بولا تھا میک انڈ انڈیا فلاپ ہے میک انڈ انڈیا سنباب نہیں ہے میک انڈ انڈیا ہو ہی نہیں سکتا آگے آپ کو بات سمجھ میں یہ دو جار آٹھ کا ایمی ہوئی ہے یہ خاندان میں تو بھارت کو بیچنے کی پرورتی رہی ہے اور یہ پرورتی خاندان میں آسے نہیں رہی ہے یہ نہرو جی کے ٹائم سے رہی ہے شاستری جی کے سمیں شنیور کو میں دیکھوں اگر مجھ سے کوئی ڈیفائن کرے تو وہ ٹرننگ مومنٹ تھا جو آپ نے بھارت میں چھبیس مئی دو جار سولہ چودہ چودہ کو محسوس کرا محسوس کرا یہ شاستری جی کا ٹرننگ پوائنٹ اتنے سال ڈیلے ہوکے چھبیس مئی دو جار چودہ کو پون ہوا بہت بڑی بات اگر شاستری جی کی ڈیتھ نہیں ہوتی تو آج کا بھارت کچھ اور ہوتا اور اگر کانسٹنس اسمبلی کا ریزلٹ مانا جاتا تو پندرہ اگست نینٹین فورٹی سیون کو سردار پٹیل پردان منتری ہوتے اور اگر اصلی میں گاندی جی نے ٹانگ نہ آڑائی ہوتی تو بھارت نینٹین فورٹی تھری میں آزاد ہوتا اور سری شباس چند بوس بھارت کے پردھم پردان منتری ہوتے گورو جی یہ ساری چیزیں ہیں جس طرح سے کرموار اور ایک دم جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک لائن ایک سیرے سے بلکل جوڑ دینا ایک جنجیر تیار کر دینا مجھے لگتا ہے کہ اس پوری باتچیت کو سننے کے بعد ہم کوئی نشکرس رکھیں اس کی کوئی آوشکتہ ہی نہیں ہے درشک خود ان ساری چیزوں کو جب ایک کڑی کو دوسرے کڑی سے جوڑیں گے تو ساری جوڑ دو سال کے لگ بھگ شاستری جی میں بریک پاتی ہے اور ان کی خود کی اپنی ایک بلکل خود کا سوچا خود کی ایک سمجھ قائم ہوگی ہم نے اور آپ نے اس چرچہ میں کیول ان کے بندو دے دی ہیں جیسے کہتے ہیں نہیں dots آپ نے چیز دیا ہیں اگر اس dots کو سارے dots کو cover کیا جائے گا تو درشک بہت آرام سے آپ کی کہی گئی بات کو واسطریک روپ سے نہ صرف سمجھ پائیں گے بلکہ اس کا ملان بھی بھارت کی template سے کر پائیں گے اور تب پتہ لگے گا کہ 2014 میں اگر بھارت میں راشتری اسطر پرسطہ پریورتر نہیں ہوتا تو آج بھارت کہاں ہوتا جی آپ کچھ conclude کریں گے میں نے کیول dot آپ کو دیئے ہیں اور ایک picture بنا کے دکھائی ہے جو ایک data scientist کا کام ہوتا ہے ایک as a storyteller آپ خود اپنا google کھولیے research کیجئے جو dates ہیں وہ research کیجئے اگر آپ 21 مئی 1991 11 june 2000 30 september 2001 27 فروری 2002 2 september 2009 یہ ساری death dates ہیں اور یہ date لے کے اگر آپ ان کو research کریں گے تو آپ picture صاف اپنی بنا سکتے ہیں میں کسی کا نہ بھقت ہوں نہ چم چا ہوں میں data پہ بات کرتا اور data میرے کو یہ picture دکھا رہا ہے کہ بھارت 26 مئی 2014 کو صحیح روپ میں ازاد ہوا تھا اور اس کے پچھلے نو سال میں آپ نے وہ پریورتن دیکھا ہے کہ ایک آزاد بھارت کیا کر سکتا ہے اور آج ہم چندریان لے کے چاند میں بھی پہنچ چکے ہیں بلکل اور جن dots کی ہم بات کر رہے تھے آپ نے سارے کرم وار سے ڈیٹس بھی گنا دیئے اور مجھے امید ہے کہ درشک اس بات چیت سے ایک اپنے آستر کی سمجھ بنا پائیں گے تو درشک گورو جی کو آج اس نئے طریقے کے انگل سے آپ کو روبرو کرانے اور ایک پورا پردرش جیسے لگتا ہے نا کہ کچھ سوتر آپ کو دے دیا اور گنید کا سوال حل ہو گیا تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی یہ چرچہ گنید کے اسی فارمولے کے تحت ہے جس سے بہت سارے سوال بلکل ساف ساف اور سو پرتیش امانداری سے حل ہو جائیں گے گورو جی آپ نے ہمیں سمجھ دیا اور اتنا گمبیر بات کو اتنے صحص طریقے سے آپ نے سامنے رکھا آپ کا بہت دنیوات تو دنیوات